ڈیسی کپارا ہوش میں آو ڈیسی کپارا ہوش میں آو زلہ کپارا کے ٹی ارسی گراؤنڈ میں آج اپنی پارٹی کی جنب سے جیالوجی مائننگ محکمہ کے نئے سرکلر اور ریٹس کے خلاف ایک زوردار احتجاج کیا احتجاج میں پارٹی کے زلہ صدر راجہ منظور وائس پریزنٹ رحیم وانی کپارا کے کانسچونسی ہیڈ پرویز میر کے علاوہ جنرل سرکلٹری بلال عارف اور ورکران نے شرکت کی یہ ہے کہ یہ جمہو کشمیر کے اس یوٹی سٹیٹ میں جو مائننگ اینڈ زالجی پال سے آئی ہوئی ہے وہ کشمیر جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف ہے اس وقت جو کاسٹ میٹیریل جو ہے جو چھ ہزار میں ریٹ ملتی تھی وہ سونہ ہزار اٹھارہ ہزار میں جا رہی ہے سارا یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارا ڈیولیپمنٹ پروسس چل رہا ہے سارا پروسس جو ایکزیکیشن کا حالٹ ہو گیا ہے گریب آدمی مزدور آدمی ٹریکٹر والا ٹپر والا اور جو بھی جو بھی لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں یا کوئی آدمی کنسٹرکشن کرنا چاہتا وہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کی پالسی جو آئی ہے وہ کورڈ کے دنوں میں انہیں ٹینڈرنگ کی اور اپنے لوگ جو ہیں سٹیٹ سے باہر یہاں پر لائے اور یہاں کے مزدور کو یہاں کے ٹھیکیدار کو یہاں کے ٹریکٹر والے کو یہاں کے ٹپر والے کو کو فکا کشی کرنے پر مجبور کر دیا اس لیے اپنی پارٹی نے تھو اوٹ سٹیٹ یہ پروٹسٹ کا پروگرام بنایا ہے کہ ہم سرکار کو کہیں گے کہ وہ ہوش میں آئے اور اس پالسی کو ریوائیو کرے اس کو اس کو رول بیک کرے ہمارا یہ کہنا مجھے افسوس ہے اس بات پر کہنا کہ ڈی سی صاحب بڑے دیندار انسان اس میں کوئی شک نہیں یہ پا ہم نے ای میل ویل ان ٹائم ان فارم کر دیا ہے گور من کو ہماری پالسی جو پارٹی جو اپنی پارٹی یہ ڈسپلن پارٹی ہے ہمارے پاس اتنا مین پاور ہے کہ ہم یہاں کے نیچے کا اوپر حلا کے رکھ دیں گے جو آرڈر کشمیر کے ملازموں کے خلاف نکلے گا جو آرڈر جمو کشمیر کی اس جوٹی میں ہمارے لوگوں کو ہمارے بچوں کے ہمارے روزگار کے کسی چیز کے خلاف ہوگا اس کے لیے اپنی پارٹی کرے گی وہ کرتی ہے یہاں سے کہ ڈلی کے ہم نے ڈیمسائل آرڈر لیا ہم نے اگریکلٹر لینڈ کے حد تک گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ اگریکلٹر لینڈ کوئی دوسرا پائر کا قرید نہیں سکتا ہے ہم نے گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں کے بچے کو کشمیری جمہو کشمیر کے بچے کوئی روزگار ملے گا باہر سے کوئی نہیں آئے گا آج بھی جو بھی پالسی کے بچوں کا مسئلہ تھا یا کوئی آپ کی پرپرٹی ٹیکس کا مسئلہ تھا یہ روز مرہ کے جو بھی مسئلے چارک فوڈ کا مسئلہ تھا آپ کے گوشت کا مسئلہ تھا ہر ایک مسئلے پر اپنی پارٹی جو ہے علائے ہو رہے گی آج بھی ہم یہ پرنٹس کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ عوام دشمن پالسیاں جو ہیں جو اس قسم کی پالسیاں جو ہیں ان پر نظر اختانی کرے اس کو رول بیک کرے اور یہاں کے غریب عوام کو جینے کا حق دے یتین ایک چھوٹا سا لفظ مگر اس کی گہرائی اس کا دکھ ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے ہم اپنی رفاقتیں اور محبتیں بانچ سکتے ہیں سال دوہزار انیس تو کشمیر کراؤن ٹرسٹ کا وجود عمل میں آیا ٹرسٹ کا مقصد محض یتیموں بیواؤں مسکینوں اور مزدوروں کی فلہ و بہبوت کے لیے کام کرنا ادارے نے ابھی تک پندرہ سے زائد رہائشی مکانات گریب عوام کے لیے وقت کیے ہیں اس کے علاوہ بیماروں ناداروں مفلسوں کی مدد کے لیے پیش پیش ہے آپ بھی اگر اس نیک میشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ایکاؤنٹ نمبر کے ذریعے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں جمہور کشمیر کا پہلا منظم ادارہ کشمیر کرسٹ کےر ڈیاغنوسٹک اور ملٹی سپیشالٹی سینٹر ناوگام بائی پاس چوک سرینگر وادی کشمیر کا پہلا ڈیاغنوسٹک سینٹر جہاں پر آٹی پی سی آر کے تہت کووڈ نائنٹین ٹیسٹنگ ریایت کیمتوں میں دستیاب ہے کرسٹ کےر ڈیاغنوسٹک اور ملٹی سپیشالٹی سینٹر آئی سی ای ایم آر این ای بی ایل کی جانب سے منظور شدہ اور آئی ای ایس او سرٹیفائی ڈیاغنوسٹک سینٹر ہے اب آپ کے شہر سرینگر میں جدید مشینری سلیس میڈیکل لیبارٹری جہاں ہر قسم کے ٹیسٹس کی سہولیات موجود ہیں ہم اپنے ادارے میں موجودہ جدید مشینز کابل ڈاکٹرز اور بہترین لیبارٹری ٹیکنیشنز کی پیشہ وارانہ سلاحیتوں کی بدولت آپ کی بیماری کی مستند اور صحیح تشخیص کر کے علاج کے لیے مکمل ریپورٹ تیار کرتے ہیں ہمارے یہاں وادی کشمیر کے لیے ہوم کلیکشن کی سہولیات بھی میسر ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 70067-84414-19968-18330-9419006197 یاد رکھئے اور تشریف لے آئیے کریسٹ کےر ڈیاغنوسٹک اور ملٹی سپیشالٹی سینٹر ناؤگام بائپاس چوک سرینگر